مودی سرکار کو کمر توڑ جھٹکا ملا روس نے بھارت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر امریکہ کے بعد روس نے ہاتھ اٹھا لیا بھارت کا ساتھ دینے سے صاف انکار روسی وزیر خارجہ سرگیل عروف نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ موسکو کا خیال ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سالسی کی ضرورت نہیں روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چین یا بھارت دونوں میں سے کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے روس دونوں ممالک کو اصلہ سپرائی کرنے والا بڑے ممالک میں شامل ہے بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ دورہ روس کے موقع پر بھارتی وزیر دفاع راجنات شنگ روس سے ایس فور ہنڈرڈ دفاعی مزائل نظام کی فراہمی کا عمل جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لڑاکہ تیاروں ٹینکوں اور آبدوزوں کی جلد فراہمی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا بھارت کو امید تھی کہ اسلاح فراہمی کے معاہدوں کے باعث روس بیجنگ سے سرحدی کشیدکی میں نئی دلی کی حمایت کرے گا تاہم موسکو حکومت نے واضح طور پر بھارت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے چینی اور روسی ہم منصب کے ساتھ آج روس بھارت اور چین کی ورچول کانفرنس میں شریک ہوں گے وادی گلوان میں بھارت اور چین کے ویچ تنازعے کے پس منظر میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میٹنگ میں کرونا وائرس اور عالمی سلامتی اور اقتصادی استحقام جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس سے پہلے بھی آپ کو بتا جا چکا ہے کہ عالمی مبسرین کا یہی کہنا تھا کہ یوں تو روس اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھے گا لیکن اگر دونوں ممالک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو روس چین کا انتخاب کرے گا کیونکہ چین روس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور روس بھارتی حمایت کر کے اپنی تجارتی منڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا چین کی حمایت روس کی معیشت کو بچانے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ امریکہ کی جانت سے آئیت بابندیوں کے باعث بہت سے ممالک روس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے جبکہ چین پھر بھی روس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھارت کی حمایت کرنا امریکی بلوک میں جانے کے مترادف ہے جو کہ روس کسی صورت قبول نہیں کرے گا موسیقی